وَعْلَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَائِبُوا وَلَّا ربِ بردوس نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید بیرشاد فرمایا وَعْلَمُوا اور اس بات کو جان لو اَنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا بِشَقْ دُنْيَا کی زندگی لائبُوا وَلَّا ایک گھیل تماشا ہے دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا وَلَدْدَارُ الْآَافِرَةِ اور آخرت کا گھر یہ بہتر ہے اس دنیا کی زندگی سے گرامی قضرات قرآن و سنت کی جو تعبیرات ہم پڑھتے ہیں اور ربے کو دوسرے متعادل مقام پر جو آقامات اس حوالے سے ارشاد کیے اس کے اندر یہ باتیں مادر طور پر نکر کی گئی ہیں کہ ایک مسلمان صرف دنیا کی زندگی میں اپنا دن نہ لگائے بلکہ وہ اُخْرَوِ سَعَادِقُونَ مصور کے لیے کوشش کرتا ہے یہ دنیا ایک کشتی کی طرح ہے وہ کشتی جب پانی پر چلے تو وہ پانی اس کشتی کو زندگی دیتا ہے اگر وہی پانی اس کشتی کی ہتوں کو کراس کر کے اندر داخل ہو جائیں وہ پانی جو اس کشتی کو زندگی دے رہا تھا وہ اسی کی تباہی کا باعث بڑھ جاتا ہے یہ دنیا سرسرد و شہداد اس کے اندر بہت سی چیزیں دل لگانے کو اور اگر انسان صرف کسی دنیا کا ہو کر رہ جائے وہ حلال و غرام کی بھی پرواہ نہ کرے وہ شریعت کے ذابطوں کا بھی خیال نہ رکھے تو جس طرح وہ پانی جو کشتی کی حدوں کو کراس کر کے اس کی تباہی کا باعث بن گیا یہ دنیا بھی اس کے دل کی حدوں کو پراس کرتے جب اللہ اس کے حضور کی محبت پر غالب آگئی تو یہ دنیا اس کی تباہی کا باعث بن گیا اس لئے اگرامی قبرات آج ہم نے اس موضوع میں انتخاب کیا تاکہ ہم قرآن و سنت کے ان اکامات کو جانتے ہوئے بالخصوص اس بات کو جاننے کی کوشی کریں چیز دنیا الگودا با فرسودا میں یہ دنیا کیا ہے اللہ سے داخل ہو جانے کیا گرامی قبرات ہمارا یہ جو فہم دین کا سلسلہ ہے ہماری اس میں کوشش ہے کہ لوگ چاہیں بھی بیٹے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں اور آپ کو یہ سن کر موشید محسوس ہوگی سینکڑوں نہیں الحمدللہ ہزاروں افراد اس وقت ہمارے اس درس سے مختلف مقامات پر بیٹھ کر مستفید ہوں اور ان کا فیڈبیک آتا ہے اس لیے ہم نے یہ درس کا احترام کیا آج یہ بہت سی چیزیں اجادات ہمارے دین کے پہلانے میں بھی ملون کروانے ہیں یہ درس جو ہے یہ صرف پاکستان نہیں باہر کے بہت سے ممالک میں انگلینڈ میں دیکھا جا رہا ہے اور بھی بہت سے ممالک مقصد صرف یہی ہے کہ ہم تربیجِ اشاعات کے اندر اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنی کو پھیلانے کی کوشش کریں تو گرامی قضاء آپ میں ارز کر رہا تھا یہ دنیا سرسل دو شادہ ہے انسان کو صرف دنیا کا بندہ ہوتا نہیں رہنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سمندر کے ساتھ نے اپنی انگلی ڈبوئے اور دیکھے اس کی انگلی پہ کیا لگا ہے فرمایا جو اس کی انگلی پہ لگا ہے جو اس کی انگلی پہ لگا ہے وہ دنیا ہے اور تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہی آخر اس کا مطلب یہ ہے آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر دی ہیں وہ بے انتہا ہے اس کے سامنے یہ دنیا کی کوئی ہوگا ہے بلکہ ایک مقام پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے ایک مردہ بھیڑھ کا بچہ ہے اللہ رب العزت کے سامنے دنیا کی صرف اتنی ہوگا ہے مطاب دنیا قلیل یہ دنیا کا سارا سارا زمان قلیل ہے توڑا ہے اللہ نے بے انتہا نعمتیں آخرت کے لیے تیار کر دی ہیں گرامی قدرات چونکہ آج ہمارا ٹوپک دنیا کی بے سواتی ہے دنیا کا حقیقی مقصد کیا ہے ہم نے دنیا میں کیسے زندگی گزار لی ہے اور انسان کا مقوے نظر کیا ہو جائے اس پر میں یہ حدیث سنا جا کی بات کرتا ہوں یقیناً آپ نے پہلے بھی حدیث سنی ہوگی سرکارِ عالم علی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سے آقا کے درمیان بیٹھ کر دنیا کی مضمبت کر رہے تھے دنیا کی طرف دن نہیں لگانا ہو دنیا کی مضمبت میں بات ایک سے ہاتھیں کڑے ہوگی عرض کرتے ہیں پیارے آقا یہ بتائیے یہ دنیا شر ہے یا خیر ہے ان کا سوال پڑا ہے ان کا اطلاع جس کی حکمت یہ ہے کہ اگر یہ دنیا بری ہے شر ہے تو اللہ نے یہ شر آپ کی امت کو دیا کیوں اور اگر یہ خیر ہے تو پھر اس کی مضمبت کی سوال پڑا خوبصورت ہے کہ یہ دنیا شر ہے کہ خیر ہے داری بات ہے اگر یہ شر ہے تو پھر یہ بری چیز دی کیوں اللہ نے آپ امت تو امت محبوم ہے اگر یہ شر ہے اور اگر یہ بہتر ہے خیر ہے تو پھر اس خیر کی مضمبت کیوں ہے یعنی سوال کرنے کا مصد یہ تھا جس وقت یہ سوال دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کے امدہ سوال پر خموشی اتیار دی اس لیے کہ سوال اتنا ہوتا تھا اس کا جواب رب قردوس اتا تھا صحابہ سمجھ گئے وحیقہ نظر ہو رہا ہے گرامی قدرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خموش رہے صحابہ سمجھ گئے وحیقہ کر دی تھوڑی دیر مارا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی سے فسینے کے قدرہ ساتھ صحابہ سمجھ گئے کہ وحیقہ نظر ہو چکا ہے گرامی قدرات جس وقت آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی سے فسینے کے قدرہ ساتھ کیے تو سرکار نے پوچھا آئی نس آئے کہاں ہے سوال کرنے والے گرامی قدرات وہ سائل کھڑا وارد کیا آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا میں حاضر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے اس کا جواب دیا جو یہ پوچھ رہا تھا کہ دنیا خیرہ کے شاہر جو یہ پوچھ رہا تھا دنیا اچھی ہے کہ بری ہے سرکار فرماتے ہیں موسمِ بہار جو سبزہ ہڑاتا ہے اس سبزے کو کھانے کے لیے ککائے جاتی ہے اور وہ اس سبزے کو کھائی جاتی ہے کتنا کھاتی ہے کہ اس کی کوکھے تن جاتی ہیں اور وہ اپنی حوص اور لالچ میں پھر بھی پاند نہیں آئی کھاتی گئی کھاتی گئی یہاں پکے واپس آئی گری اور مر گئی فرمایا ہے کہ دوسری گاہ جس نے سرشدو شادہ سبزے کو دیکھا لیکن اتنا ہی کھایا کہ اتنی ضرور اس نے سبزہ کھایا پھر واپس آ کے بیٹھ گئی دور پہ بیٹھ کیا اس کو حضم کیا اس طرح حلاج چانور مو کو حلا کر حضم کرتے ہیں وہ حضم کرنے کے بعد گھر گئی پھر جا کے اس نے جتنی ضرورت بھی اتنا سبزہ کھایا تو ذرکار نے مثال بیان کر کے اس سے آپی سکھا بتاؤ جو پہلی گائم مری ہے اس کو سبزے نے مارا یا اس کی حوص نے مارا یقیناً یہ بات آپ کی جانتے ہیں وہ پہلی گائم جو مری ہے اس کو سبزے نے نہیں مارا بلکہ اس کی حوص اور لالج نے مارا فرمائے اسی طرح یہ دنیا میں سرسرد و شاداب ہے اور اس کے اندر بہت سا مار ازباب یہ ساری چیزیں موجود ہیں اگر ایک شخص اس دنیا میں لگا رہے نہ اس کو حلال کی پرواہ نہ اس کو حرام کی پرواہ نہ اس کو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کس جگہ سے آیا بس کھانے میں لگا ہوئے لینے میں لگا ہوئے کمانے میں لگا ہوئے فرمائے پھر یہ دنیا اس کے لئے تباہی کا باعث بھی بلکہ اس کا لالج تباہی کا باعث مفہوم حدیثی یعنی وہ سرسرد و شاداب دنیا جس کے کمانے میں یہ لگا ہوئے اور اس کو ہاں آرام کی بھی تمیز نہیں عوض اور حرز میں اتنا مفتگا ہے تو سرکار فرماتے ہیں در حقیقت یہ دنیا کوئی نہیں اس دنیا کا مار جس کو اس نے حرز کو لانے سے کرنا تیرا یہ مار اس کی تباہی کا باعث بلکہ آئے اس لئے اقرامی قدرات مومن کا ہر عمل آخرت کی سعادتوں کو آسری کرنے کے لئے ہوگا ہے وہ دنیا میں جو عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے مقصود اس کا یہ رہے کہ مجھے اللہ آخرت کی ساتھ دنیا اس لئے اقرامی قدرات اگر انسان کو اللہ تعالی موقع دے تو دنیا کی زندگی میں اس کو اپنے موقع سے فائدہ ضرور اکھانا سرکار عالم علیہ صلی اللہ علیہ نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے کہا اور سرکار گزر رہے تھے ایک پھیڑ کے مرے ہوئے پچے کے پاس سرکار فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ ایک گرم کے بدنے میں یہ لے صحابہ نے کہا نہیں ہم تو نہیں چاہیں تو فرمایا جس سنہ تم اس کو نہیں لینا چاہتے اللہ کی قسم دنیا اللہ کو اس سے بھی زیادہ ضرور ہے جیسی یہ تمہارے نظر دنیا کی کوئی حقیقت بھی فرمایا دنیا سجن وحبی وجلت القافر دنیا محمد کا قید خانہ ہے اور قافر کے لئے جلد سرکار دوارم علیہ السلام متعدد مقام پر دنیا کی مضمت کر کے آل ایمان کی توجہ وعال کی طرح مبدول کرانا جا سرکار دوارم علیہ السلام فرماتے قعلیم سے گیلتے یعنی انسان جب جنت کی طرف بڑھتا ہے اس کو کسی نہ کسی اعتبار سے تکلیف کا سامنا کرنا کرے اور انسان جب ان کا قعلیم سے گزرتا ہے تو ربی قدوم کی جنت کی نعمت بھی اتا سرکار دوارم علیہ السلام سلام صحافر سے کہتے ہیں اور یہ حدیث جن کے قادو سے سنی سرکار دوارم علیہ السلام نے بہت سے گناہوں کا سیدر نہیں کیا سرکار فرماتے ہیں میں اپنے با جن چیزوں سے تم پر خوف کرتا ہوں وہ دنیا کی طرف تاز بھی ہے اور دنیا کی ذہن سرکار نے باقی گناہوں کا نامی کہ میں فلاں گناہ کی مجازد تم پر خوف کرتا فلاں نہیں اور میں دنیا کی تلو تازی اور دنیا کی زندگی اور زیند پر دنیا کی زیند پر تم پر خوف کرتا ہوں جو تم پر خوف دے جائے تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے اس مقام پر جس کا سب سے زیادہ خوف دیا وہ دنیا کی زیب وزیند جس میں مطلعہ ہو کر کہ انسان اللہ اس کے رسول کو بھی دول جاتا اس لیے انسان کو بحسیت حسیت یہ حسیت دیا گیا کہ انسان رزق کی کو ذکر نہ کرے کہ حلال اور آنکھ کی پرواہ رازق اللہ ہے کچھ اللہ اس کے رسول کے آتام کی پیچھ درنی ہے اور دنیا یہ اس کے پیچھے پیچھے آئے دی جیسے کہ بندہ سائے سے مو پھیر کر پیچھے چلتا ہے تو سائے اس کے پیچھے پیچھے آتا سرکار فرماتے ہیں بندہ کہتا آدی آدی میرا مال میرا مال فرمایا مال تین فرمایا جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا جو پہن لیا وہ کلا دیا فرمایا جو اللہ کی راہ میں دیا وہ جمع ہوا باقی جو چھوڑ در جائے گا وہ سارے جزار وہ اثار رہی اس کا کوئی نہیں بندے کا صرف وہی مال ہے جو نے اپنے ہاتھ سے رابع دیا باقی اس کا اپنا کوئی نہیں جو پا گیا گھتم جو دینے گیا گھتم جو دنیا میں چھوڑ دے جائے گا وہ بارک روم ہے اس کا صرف وہ ہی ہے جو اس نے اپنے حاصل تاہلہ میں خرچ نہیں اس لیے دنیا کے اندر ہر شخص کو یہ کہا گیا کہ آخرت کی ذریعہ اور اہل ایمان کو خاص دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اس نے پوچھا تم میں کون ہے جو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیار رکھ ہے عدیث غور سے سننے والے سرکار نے پوچھا کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کا خیال رکھ ہے تو اسے آخر نے پیار پیار آقا آنے سے دوسر کوئی نہیں ہر بندے وہ اپنا مال ہی پیار ہے سرکار پوچھ رہے ہیں وارثوں کے مال کو پیار کرتا ہے اپنے مال سے صحابہ نے کہا ہر بندہ اپنے مال سے پیار کرتا ہے فرمایا اپنا کے وہ ہے جو اللہ کی را دی ہے جو اللہ نے قرآن مجید صورت مال عبید میں ارشاق فرمایا مال کی قصرت نے تمہیں غابر کر دیا اکتا زرط المقابر کیا تک تم نے قبر کا مول گیا اگر ایش صرف مال کے حضور کے لئے لگا رہے یقینا وہ رسوائی کی طرف جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی صلی اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے اچھا باتیں لے لے کون ہے سرکار نے جو مجھ سے اچھا باتیں لے اور پھر اس پیانو کرے نبی کریم صلی اللہ عطار ربی ستم نے ابو حیرہ رضی اللہ عطار کے ہاتھ کو پکڑا اور پانچ چیزیں ان کے دیں سرکار باتیں ہیں حرام چیزوں سے بچو لوگوں میں سب سے بڑے آبید ہو تمجھوں کسی ہتنی چیزیں بتائیں پانچ پہلی کہ حرام سے بچو سب سے بڑے آبید ہو یہ باتیں دل کے کانوں سے سننے باتیں انسان جب اپنا رزق حلال کرتا ہے اللہ توبہ کی توفی دیتا عبادت لذت بھی اگر عبادت میں لذت نہیں اپنا رزق دیکھیں تو سرکار فرماتے ہیں آرام چیزوں سے بچو لوگوں میں سب سے بڑے آبید ہو جو ایک بات دوترا سرکار فرماتے ہیں اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا تو اس پہ راضی ہو جاؤ سب سے بڑے راضی ہو سرکار فرماتے لوگوں میں سب سے بڑے دلی ہو کتنی بات ہو جی دو یہ تین کہاں سے دو ہے آپ کا علیہ السلام تیس بھی بات فرماتے اور میں اپنے پڑوسی سے اچھا صلوط کرو ایمان والے ہو جاؤ پڑوسی سے اچھا صلوط کرو ایمان والے حضرت امام روز کڑا اٹھائے اور آپ کے گھر پہن روز کڑا اٹھائے آپ کے گھر پہن اور آپ کیا کریں آپ صفائی کر کے کڑے کو بھائی پھینک کچھ عرصے بعد وہ کڑا نہیں پھینکا گیا آپ لوگوں سے پوچھا بھی کڑا نہیں پھینک رہا وہ منہ کتھر گیا کہ اتنے پیسے کسی سے کردہ لیا تھا دے نہیں سکا اس کو پکڑ کے لے گیا کیاب میں ڈال دیا امام صاحب پوچھے آپ نے جا کے پوچھا بھی کترے پیسے جائی آپ نے وہ پیسے اپنے پاس سے آگا اس کو رہا کر دیا وہ جب رہائی کے بعد ایران ہوا کہ کس نے مجھے رہا دیا تو بتایا کہ انہوں نے کیا کو ایران ہو گیا واقت ساتھ شرمندہ شرمندہ نطروں سے چلتے چلتے آگے آگے کہ کہتا جی مجھے مار کر آپ نے کہ جی کس کی بیانی جب اس نے یہ سنا وہ مسلمان نہیں تھا اسی وقت سرکار نے پڑوسی سے اچھا سنو کرو مومن ہو جاؤ اور فرمایا کتنی باتیں ہوئی تین چوتھی بات فرمایا جو لوگوں کے لئے وہی چاہو جو اپنے لئے چاہتے ہوں مسلمان ہو جاؤ جو بندہ اپنے لئے چاہے وہ لوگوں کے بندہ کبھی اپنا نقصان ہی چاہے جو ہوگا بھی نہیں چاہے جو فرمایا اپنے لوگوں کے لئے چاہو کہ امیلے لئے چاہتے ہو چار چیدیں اور پانچویں چید سرکار فرماتے زیادہ نہ ہنس ہو اس لئے کہ زیادہ ہنس دل کو بولتا آج آج ہم یہ پانچ باتوں کو دل میں بٹھا گے پھر یہاں سے اٹھنا ہے اور سرکار کی کم از کم یہ باتوں پر آج کے دن نمبر دور جاؤ کتنی باتیں پانچ نمبر ایک فرمایا حرام سے بچو عابد ہو جو کشمت میں نکاح اس پیدازی ہو جاؤ گنی ہو جاؤ پڑوسی سے اچھا سنون کرو مومین ہو جاؤ لوگوں کے لئے وہی چاہو جو اپنے لئے چاہتے مسلمان ہو جاؤ زیادہ ہم نے سے بچو اس لئے کہ انسی دل کو مردہ کر دیتی ہے یہ پانچ چیزوں پر آج حر کر دے دیکھیں اللہ کتنی رضا کو اٹھا ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی نے خصوصی طور پر اکشار فرمات اور گرامی قدرات انسان کو اپنے اوپاک میں سے کچھ وقت اللہ کی رضا کی بھی اگر بندگی کے لئے اس کے پاس وقت نہیں ہے تو گرامی قدرات ایسا شخص کس طرح کتاوہ کرے کہ میں بھی رب کو نوسی چاہتا کہ مجھے پتا چلے رب کی باردگا میں میرا کتنا مقام ہے تو یہ پیچاننا بہت آسان ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے یہ دیکھے کہ میرا رب کی باردگا میں کیا مقام ہے پہلے وہ اپنے دل میں دیکھے اس دل میں رب کا کیا مقام ہے جیسے اس نے مقام رب کی باردگا میں کیا ہے پہلے دیکھے اس دل میں رب کا مقام ہے جو اس نے اپنے دل میں رب کو جگہ دی ہے اللہ نے بھی اس کو بیسے ہی مقام دی ہے اس لیے ہمیں اپنے سارے معدلات سے پڑھتے اللہ اس کے رسول کی بات کو مقدر رکھا جائے امام عامد بن عبد نے اس کو عوائد کیا سب ماجہ نے دیا حدیث دوسی اللہ فرماتا ہے اپنے آدم تفرق لی عبادت میری عبادت تیری وقت نکال املا افضل لکھ لکھ تیرے سینے کو امیری سے بردوں اور اگر تیرے پاس وقت نہیں ہے میری بردوں آنے کے لیے ملا تو یاد تشکر لن پھر میں تمہیں اتنا وقت کر دوں گا پھر میں تیرے وقت اور غریبی کو بھی دوں آج جس میں پوچھے بینے کی ٹائم نہیں جس میں ٹائم نہیں یہ کیوں ہوا فرمایا جو میرے لئے وقت نکال تھا اس کے لئے دنیا دے دنیا گرامی قضات سطم ہو جانے والی ہے یہ تو بھیڑ کے مرے ہوئے مرداد کی جس کی طرف دن لگا کر کبھی بھی انسان کو کام یا دی نبی کریم نے یہاں تک مضم اپ امام فرمز کی روایت ہے فرمائے یہ دنیا تو لانتی چیز ہے یہاں تک سرکار میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دین سکھانے والا یا سیکھنے والا ان کے علاوہ سرکار دعا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا ذکر یا جرم کے دریم کے باقی سب کی سب جنہیں جو معلوم ہوا اللہ کی باردہ میں وہ لمحات وہ پڑیاں وہ افراد اتنے پیارے ہیں جو اسی طرح گرامی قضلات آدیس مبارکہ کے اندر ان کی عظمتوں کو بیان دیا اس لئے ہم اپنی دنیا کی مضیفیات پیسے کچھ نہ کچھ وقت اللہ اس کے رسول کے لئے نکھا دیں گرامی قضلات یاد رکھئے یہ آدیس مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے گی اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف دنیا کی طرف انسان نہ جب رہے بلکہ آخرت کی طرف بھی توجہ کچھ وقت اس کو اللہ اس کے رسول کے لئے بھی ضرور دینا چاہے اور سرکار دعالم علی السلام آپ کا یہ مقام دیتی اور یہ بات جب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو ایک ملکہ رکھتے گڑے دینا اور آپ وہ سارے کے سارے دینا اللہ کی را میں تخصیل کر دی را کو اپنے کپڑے کندر پیٹ میں منگ لگ دی اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آقا علیہ السلام ایک طرف بیٹھ کر اپنے جوتے کو سی رہے جے اور ادھر سے حضرت عائشہ صدیق کرتی اللہ تعالی اپنا ہجاب سی رہی آقا علیہ صلی اللہ کی خدمت میں بار پیش بیا جاتا دینا اور درم کے دیر لگ جاتے سرکار سب کچھ اللہ کی را میں دیتے اسے یہ بھی پیغام تھا کہ دنیا کی طرف انسان صرف کبھی بھی محبت نہ کرے آخرت کی طرف دیتے اس مقام پر یہ حدیث میں آپ کو دراؤ اور یہ دل کے کانوں سے سننے والی ہے ایک شخص سرکار کی بار میں آئے اج کرتے ہیں پیارے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں اس سے بے ربط ہو جائے لوگ اس سے محبت کرے یعنی انسان صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لئے دنیا سے بے ربط ہو جائے تو پھر لوگ بھی محبت کرتے ہیں وہ عربي کو دوسری محبت بھی مستحیم شہر آئے تو اگرام اگرام آج بھی ضرور دور جو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی صلی اللہ حرماتے ہیں امام دن کو روایہ کرتے ہیں اور میں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی عیس عن خمس اور میں قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہر سکیں گے جت تک پانچ چیزوں کے مطابق سوال کا جواب کتی جی نے یہ سب یاد قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنے قدم نہیں اُڑھا سکے گا کسی کے بھی قدم نہیں اُفھیں گے جب تک یہ پانچ چیزوں کے باہر میں وہ جواب نہ دیں پہلا زوال یہ ہوگا اسے پوچھا جائے گا بتاؤ وہ تمہیں عمر دی تھی کس چیز میں سکھ ساتھ جو دی ہے انہیں عمر پہلا سوال ہوگا کس میں بسر کی اس لئے اپنی زندگی کے ایام نے کچھ وقت اللہ ان کے رسول کے لئے بھی نکال تاکہ رب کی معاہ میں پیش کر سکے یاد یہ وقت تو ہمیں تھی رضا کی بسر نہیں آتی پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں بسر اور دوسرا سوال دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں بتاؤ جوانی کیسے بسر کیونکہ جوانی کے ایام میں انسان پڑکتا ہے بہت سے برے راستوں پہ چلتا ہے اس نے جوانی کا پوچھا جائے گا اور کوشش کریں جوانی اللہ اس کے رسول کی لگ ہی کتنی چیزیں ہوگی دو تیسری پوچھا جائے گا اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے کہاں سے کمائے کتنی چیزیں ہوگی چوتھی چیز پوچھا جائے گا جو مال کمائے تھا اس نے خنج کی در نہیں آیا ارام میں تو نہیں کرتا تھا ادھر تو ہی اللہ اللہ نے در پوچھا جائے گا جو مال کمائے خرچ کی در کی آیا پہلے پوچھا جائے گا کمائے خرچ کی در کی در کی کتنی چیزیں ہوگی چار چوتھا پوچھا جائے گا مال عاملہ فی معلومہ جو علم حاصل کیا اس پر ہمہ ہی کتنی چیزیں ہوگی پانچ یہ زیر میں رکھیں سرکار فردان قیام اس کوئی شخص بھی اپنا خدم نہ اٹھا سکھے گا جب پانچ چیزوں کے بارے میں جواب نہ دیتے عمر کہاں گزاری جوانی کیسے گزاری مار کہاں سے کمایا خرچ کہاں دیا اور جو علم تھا اس کے عمل کی کوشش کریں گرام آج اس درست قرآن سے یہ سبق آسی کریں کہ ہم دنیا میں بھی رہیں تو کامی آخرت میں پہنچیں تو بھی صرف ایک دوسری محفت اللہ اس کے رسول کی محفت کا خصوصی برم ہمارے دل دل علامہ اکباری سے لئے کہتے ہیں روز محشر ادر حائل یا اللہ اگر میرا حساب و کتاب لے گا از نگاہ مصطفی محفی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے سامنے کہیں گزوان نہ کر دی یہ فکر ہمارے دل 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 ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر کہیں اس مقام پر سب کے سامنے کہیں ہمارے معاملات کھڑ نہ جائیں آئیے یہ مغفرت کا اشرا اینڈ ہو رہا ہے اختتام کی طرف ہیں گناہوں سے مغفرت طلب کریں اور اللہ تعالی جو دل سے رکھ ہمیں گناہوں سے معامل کرتا دعا سے پہلے آپ کے ذہن میں سوال ہیں پوچھئے تاکہ پھر ہم دعا کرتے ہیں اور سوال جو آپ کسی سلسلہ ہے وہ بھی آپ کرتے جی 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 قربانی کا جانور پہلے بھی لے رہے اور جب عید کا وقت آئے تو آپ کو قربان کر دی جائے جائے اگر کسی بندے نے قربانی کا جانور لیا صاحب ی قربانی کرے کر اگر اللہ تعالی نے اس پہ دی ہے اس کی تفصیل ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس نے جانور لے لیا اب اپنے اوپر واجب بھی کر لیا اب جب دیا ہے واجب بھی کیا اب مر گیا اب اس پر لازم ہے کہ وہ اور غنی کے لیے ہی ہے اگر اس کو اللہ نے کان کر دی ہے وہ مر لے لے اگر اس کے پاس اس خزار نہیں ہے تو یہ اللہ اکبر اب نے کیا ہی تا سلام پھر گیا اگر آپ نے اللہ اکبر کہا اور بیٹھنے لگے پھر سلام پھر آپ بیٹھ جائیں اگر آپ اندر دافتے لو رہے تھے ادھر سلام پھر گیا اس کو قطع ہو جا آپ نے جمال کو شکت نہیں آپ پھڑے ہی رہیں اور آپ پھڑے جی نماز پھڑے پھڑے نماز کے اندر کوشی کی جائے ہلنا نہیں چاہیے صفوں میں مسئلہ ہوگا آپ ایک ہی پھڑے ہوگے نماز پھڑے ایسے ہل کر نہیں باقی قرآن پھڑ پھڑے 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 کوئی اپنی گروفات جیسے منطل یاد کرتے نماز کے اندر ہلنا نہیں چاہیے بلکہ پھڑے پھڑے اوپر دونوں پھڑے 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 موسیقا 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 اللہ تعالیٰ کی باردگو میں دعا ہے ہم پہ کو دون کو اس کا حسنا اس کا حمل کی کو فکر داتا ہوا ہے مولا یاسل نیو سلو نائی من آبادا